ہیلو فرینز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میرا یہ چینل جو کہ فارمیسی اکسپلٹ کے نام سے ہے اس چینل پر میں عام طور پر پائی جانے والی بماریوں کے متعلق ویڈیوز بناتا رہتا ہوں کہ یہ بماریاں کیوں کب اور کیسے شروع ہوتی ہیں اس کے علاوہ ان کی علامات کون کون سے ہوتی ہیں اور ہم اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ان بماریوں سے کس طرح پنام بچاؤ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ان بماریوں کے متعلق کون کون سے ایسے گریلو علاج موجود ہیں جو ہمارے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہیں تو آپ سے ایک اینڈی ریکویسٹ ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو ہماری جو آج کی ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے ٹانسلائٹس وٹ اس ٹانسلائٹس اینڈ ایٹس ٹریٹمنٹ ایٹ ہوم کہ ٹانسلائٹس کیا ہے اور ہم گھر پر اس کا کس طرح سے علاج کر سکتے ہیں اصل میں گلے میں دائیں اور بائیں طرف اندرونی سائر پر دو ٹانسلائٹس ہوتے ہیں کسی بھی وجہ سے اگر ان میں سوزش ہو جائے تو اس کو ٹانسلائٹس کہتے ہیں ایسا اکثر بیکٹیریا جراسیموں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ایک خاص وجہ اس کی وائرل انفیکشن بھی ہو سکتی ہے ٹائپس آف ٹانسلائٹس کے مطلق اگر بات کریں تو اس کی دو ٹائپس ہیں ایکیوٹ ٹانسلائٹس اور اس کے علاوہ کرانک ٹانسلائٹس ایکیوٹ ٹانسلائٹس میں ایسا ہوتا ہے کہ مریض کا گلہ اچانک سے خراب ہوتا ہے اور اس کی جو ڈیوریشن ہے وہ دو یا تین دن ہوتی ہے اس کے بعد یہ گلہ میڈیسن لینے سے ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے علاوہ دوسری جو قسم ہے وہ ہے کرانک ٹانسلائٹس کے اس میں مریض کا جو گلہ ہے وہ مسلسل خراب رہتا ہے جس کا جو اصل علاج ہے اس کا اپریشن ہی کرونا ہوتا ہے بدلتے موسم میں سردیاں آنے سے پہلے یا جب سردیاں ختم ہو رہی ہوتی ہیں اس موسم میں اکثر لوگ بے دیانی برتتی ہیں اور بہت زیادہ ٹھنڈے پانی کا استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے گلے میں خراش یا سوزش بن سکتی ہے اور یہ ایک عام بیماری ہے جو ہر بدلتے موسم کے آگاز میں ہوتی ہے لوگ اگر اس طرح کے موسم میں ٹھنڈے پانی کا استعمال نہ رکھیں یا ٹھنڈی بوتلیں پینہ بند نہ کریں تو یہ بیماری بہت عام پھیل سکتی ہے اگر ہم اس کی وجہات کی بات کریں تو اس مرض کی بہت سی وجہات ہو سکتی ہیں کسی بھی کھٹی چیت کے کھانے پینے سے یا بہت زیادہ ٹھنڈی بوتلوں کے پینے سے اس کے علاوہ کوئی گرم کھانا کھانے کے فوراں بعد برہ فلہ ٹھنڈا پانی پینے سے اس کے علاوہ زیادہ سیگرن نوشی بھی اس مرض کا باس بن سکتی ہے کچھ لوگ انتہائی حساس ہوتے ہیں اور وہ تھوڑا سا بھی موسم کے بدلنے سے بیمار ہو جاتے ہیں اس تبدیلی میں بڑتی علودگی اور ایک ساتھ مختلف گزائی کھانے سے بھی اس بیماری میں لوگ ممتلا ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم اس کی علامات کی بات کریں تو مندرجہ زیل جو علامات ہیں وہ دیکھنے میں آتی ہیں کہ اگر کسی کو ٹرنسلائٹس ہو جائے تو اس مرض میں گلے میں شدید درد ہوتا ہے کسی بھی چیز کو نگلنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے اس کے علاوہ سردی کے ساتھ بخار کا ہو جانا بھی اس کی ایک علامت ہے بعض اوقات مریض پیٹ میں بھی درد محسوس کر سکتا ہے اس کے علاوہ سر میں درد جسمیں سستی وغیرہ بھی اس کی عام علامات میں سے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کس طرح دیکھیں گے کہ مریض کو ٹرنسلائٹس ہے بھی کہ نہیں تو بیٹری لائٹ کی مدد سے اگر مریض کے گلے میں دیکھا جائے تو گلے کی سوزش کو واضح دیکھا جا سکتا ہے گلہ دیکھنے میں ہی سرک نظر آتا ہے بعض اوقات ٹرنسلس کے اوپر ایک جلی سی بنی ہوئی بھی دیکھی جا سکتی ہے جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھ سکتی ہیں ٹرنسلس کو اگر دبایا جائے تو ان میں سے رتوبت بھی خارج ہوتی ہے گلے کی بیرونی طرف گلٹیاں بھی بڑی ہوئی دیکھی جا سکتی ہیں اگر ان کو دبایا جائے تو مریض بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے اس کا اب کیا علاج ہے اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے تو مریض کو مکمل آرام کرنے کی ہدایت کی جائے زیادہ سے زیادہ لیکوئر چیزیں مثلا دودھ ہے جوس ہے کھیر لینے کو کہیں نیم گرم پانی میں ڈسپرین کی ایک گولی کو حال کر کے گرارے بھی کرائے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ درد کی کیفیت کو کم کرنے کے لیے ڈاکٹرز اکثر اوقات انیلجیزک میڈیسنز جس میں عام کہلیں کہ بروفن ہے کالپول ہے پیناڈول ہے ترسی کا سیرپ ہے یہ درد کو سوزش کو اور بخار کی کیفیت کو کم کرنے کے لیے وہ ریکمینڈ کر دیتے ہیں اس کے علاوہ انفیکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے انٹی بائیوٹک میڈیسنز بھی وہ ریکمینڈ کرتے ہیں جس میں اموکسیسلین ہے پینسلین گروپ ہے اس کے علاوہ ازیترومائیسن ہے کلیریترومائیسن ہے تو کوئی بھی وہ انٹی بائیوٹک کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے ریکمینڈ کر دیتے ہیں گلے کی سوزش کا گریلو علاج کہ ہم گلے کی سوزش اگر ہو جائے تو اس کا گھر پر ہم کس طرح مختلف ٹوٹ کے استعمال کر کے اس کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں پہلے نمبر پہ ہے نمکین پانی کے گرارے یہ نسخہ انتہائی آزمودہ نسخہ ہے جو صدیوں سے ہر گھر میں استعمال کیا جا رہا ہے اور اس نسخے کے خاطر خواہ نتائج بھی برامد ہوئے ہیں ماہرین کے مطابق نمکین نیم گرم پانی کے گرارے کرنے سے گلے میں موجود زہریلے بیکٹیریا کا آرسانی سے کافی عدتہ خاتمہ ہو جاتا ہے اور یہ نسخہ ان سب جراسیم کی ہلاکت میں مدد دیتے ہیں جو گلے کی سوزش یا اس کی خرابی کا باس بنتے ہیں اس کے بعد ہے دارچنی کا استعمال دارچنی صدیوں سے ایک آزمودہ نسخہ میں شامل رہی ہے چائے میں دارچنی ڈال کر اس کو اچھی طرح پکا لیں دن میں دو بار اس کا استعمال کریں تو اس سے گلے کو نہ صرف سکون حصل ہوگا بلکہ اس کا استعمال جسم میں موجود غیر ضروری جراسیم کو مارتا ہے اور جسم کو صاف رکھتا ہے یہ آزمودہ نسخہ جسم میں جا کر خون کو صاف بھی کرتا ہے قوت مدافت میں اضافہ بھی کرتا ہے عام روٹین میں بھی دارچنی کا استعمال ایک بہترین عمل ہے اکثر اوقات میڈیسن اور ان گریلو ٹوٹکوں سے آرام آ بھی جاتا ہے اس کے علاوہ مندرجہ زیل علامات میں آرام نہ آنے کی صورت میں آپریشن کروانا بھی پڑ سکتا ہے اس میں ایک نمبر پہ ہے کہ گلے کا بار بار خراب ہونا سال میں اگر چار مرتبہ سے درہ گلہ خراب ہو اور ساتھ میں تیز قسم کا بہار بھی ہو تو اس صورتحال میں آپریشن بھی کیا جا سکتا ہے نمبر دو پہ ہے کہ اگر گلے کی سودش اتنی زیادہ ہو کہ سانس لینے اور کھانے پینے میں دشواری محسوس ہو رہی ہو تو تب بھی ڈاکٹر جو ہیں وہ آپریشن کی طرف لے کے جا سکتے ہیں اور تھرڈ نمبر پہ ہے اگر صرف ایک طرف کا ٹانسلز بہت بڑھ گیا ہو کیونکہ ایسا گلے کے کینسر میں ہوتا دیکھا گیا ہے تو اگر ایسی صورتحال ہو تب بھی ڈاکٹرز حضرات آپریشن کی طرف مریض کو ریکمنٹ کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل ہوگی میری اگلی ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبکرائب ضرور کر لیجئے